فلم ساتھ سنجے لیلا بنسالی کی سٹریمنگ ڈیبیو فلم ہیرہ منڈی ڈی ڈائیمنڈ بازار یکہ مائی کو ریلیز ہوئی تھی جسے ملا جلا رد عمل ملا تھا سنجے لیلا بنسالی کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی لہور کے درباریوں اور ریڈ لائن علاقے ہیرہ منڈی سے میں ان کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے بنسالی کی تخلیق اور ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی غیر منقسم ہندوستان کے ایک اہم ریڈ لائن علاقے میں بنائی گئی ہے اور اس کی کہانی درباریوں اور نوابوں کی زندگیوں پر مبنی ہے اس کی کاسٹ میں منیشہ کوئی رالہ، سناکشی سنا، دیتی راؤ، ہیدری، رچہ چڈہ، سنجیدہ شیخ اور شرمین شہگل شامل ہیں تاہم پاکستانی ناظرین ہیرہ منڈی میں تاریخی گلتیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جگرافیا گانوں سے لے کر ملبوسات تک ان کے نزدیک یہ سب جھوٹ ہے اور اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک ریسرچر نے کہا ہے کہ اس فلم نے تاریخی دور کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے اور واقعات، مقامات اور یہاں تک کے ملبوسات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے ناظرین نے اپنی پوشٹ کا آغاز یہ لکھ کر کیا کہ انہوں نے یہ شو دیکھا لیکن اس میں ہیرہ منڈی کہیں نظر نہیں آئی سارفین نے سوشل میڈیا پر اس فلم پر لکھا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اپنی کہانی کو انیس سو چالیس کی دہائی کے لاہور میں سیٹ نہیں کر پائے یا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اسے آگرہ کے منظر نامے دہلی کے اردو لکھنوی لباس اور انیس سو چالیس کی دہائی کے محول میں سیٹ نہیں کر سکے ہیں معذرت کے ساتھ لاہوری خود بھی اسے نظرانداز نہیں کر سکتے اس سے قبل پاکستانی اداکار بھی فلم پر تنقید کرتے نظر آئے ہیں احمد علی نے سیریز کے نام کا مزاک اڑاتے ہوئے اسے کھیرہ منڈی دی ڈائمنڈ بزار تک کہہ ڈالا